بھگوان میں بے بردھمان مہان جن بچریں ہمارے دھیان میں سمیسار پرماغم کی چودے میں گاتھا آرم بھکی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھگوان آتما وہ جو عوض اس پشتے انانی نیت عوشیش اسنیوکت جانتا ہے دیکھتا ہے اسے تم سدھ نئے جانو سدھ نئے کی پرواسہ ہے دیکھو اپنے نشچے نئے کے دو بھید ہیں ایک سدھ نشچے نئے اور ایک آسدھ نشچے نئے سدھ نشچے نئے تو ایک ہی پرکار کا ہے اور سدھ نشچے نئے کے تین بھید ہیں ایک دیر سدھ نشچے نئے اور سدھ نشچے نئے اور پرم سدھ نشچے نئے اب ایک سدھ نشچے نئے کے تین بھید ہیں اور بیچ کے بھید کا نام بھی سدھ نئے اس سے کبھی کبھی بھرم ہو جاتا ہے کہ یہ جسد نئے سبد کا پریوب کر رہے ہیں وہ کشکے ارشنے کر رہے ہیں ابھی بہت سنچھے میں میں آپ کو بتا دوں کہ آتما راگا دی سہت ہے راگی ہے دیشی ہے میتھا دشتی ہے اس کا نام ہے اسد نئے کیونکہ راگ دیش اور میتھا دیشت اسے پریائیں ہیں اور ان سے سہت آتما کو دیکھا اس لئے اسے کہا آسدھ کیونکہ یہ پریائیں آتما کی ہی ہیں اس لئے کہا نشچے موکشمات پہ کھا ساکتا ہے میں آپ نے پڑھا ہوا جس دربی کی جو پرنتی ہے اسے اسی دربی کی کہنا وہ نشچے نئے ہے اور اسی دربی کی نہ کہہ کر میں میں تعدیق کی اپریکشا ان دربی کی کہنا وہ بیوارنا ہے تو یہ راگ دیش کے پرنام بھی آتما کی ہی پریائیں ہیں نا بکاری اس لئے تو ہے وہ نشچے نئے ہے اور کیونکہ بھی اسدھ ہیں اس لئے اسدھ نشچے نئے ہیں کھانے میں نا اور بھید سو بیوہار اور ابھید سو نشچے پھر راگ آجک سے آتما کو ابھید بتانا بتاتے ہیں یہاں پر راگی آتما نہیں ہوا ہے اور جانتان بندی گئی ہے تو چاری پتر گونے میں اتنی سوڈھی آگئی ہے اور آسوڈھی بھی بہت باقی ہے اپرٹا کھانے شم مندھی تو اس کو کہتے ہیں ایک دیش سوڈھ اس سے ایک دیش سوڈھی کو آتما سے ابھید بتانا وہ اس کا نام ہے ایک دیش سوڈھ نشچے نئے کہ جیر سمیت دشتی ہے آتما میں سمیت درستان ہے یہ تو بیوہار میں ہو جائے گا انکتیا سدھوڑ بیوہار میں اور آتما سمیت دشتی ہے یہ ایک دیش سوڈھ نشچے نئے توڑا باری فرق ہے اس میں بھید ڈالتے ہیں اس لئے وہ بھید بیوہار ہو جاتا ہے اس میں ابھید ڈالتے ہیں اس لئے یہ نسچے ہو جاتا ہے پھر جو کبل گیا نادی پون شدھی ہے اس سے آتما کو ابھید کہنا وہ شد نسچے نہیں ہے ہے نا اب یہ تینوں اشدھی ایک دے شدھی اور پون شدھی ان تینوں سے رہت جو آتما ہے وہ پرم سدھی نسچے نہیں کا دیتا ہے سمجھے نا اب یہ تینوں ہیں اشدھی اور سدھی اور ایک دے شدھی یہ تو پریاں میں ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں سے رہت مانے پریاں سے احساس ہو گیا اب یہ جو سدھی اشدھی والی پریاں ہیں یہ جو پریاں کا جو سبحاظت دیترے کی ہونا جو کسیمی گاتا میں پرچنسال میں کہا ہے انتوار سو درمے انتوار کا بشیشن سو گنا اور انتوار کا بتریخ سو پریاں وہ پریاں سے الگ نہیں ہوگی آتما انتوار سے ایک دے شکل جائے گا تو قدرے کے شن جائے گا یہ تو باستو میں پریاں کے اپادی کا نسید ہوگا تو یہ جو وہ پرم سدھ نسچے نئے ہے اس کو یہاں اس کاتھا میں سدھ نئے کہہ رہے ہیں اب تم سدھ نئے بیانی ہی تو اس میں سے جو چار پرکار کا نسچے نئے ہے اور اس میں تین پرکار کا جو سدھ نئے ہے ان میں سے کون سا لینا ہے یہ نئے آپ کو تلنا پڑے گا تو یہ لینا وہ پرم سدھ نسچے نئے والا جو لاست کا ہے وہ لینا ہے اتنی بھی بات اب یہ آپ پرمان لالا کے دکھاؤ گے کہ یہ لکھا ہے جہاں ساپ کہ یہ سدھ نسچے نئے تو کبھل گیاں سہت آتما کو کہا ہے اور تم یہ سدھ نسچے نئے کو کہہ رہے کہ اس سے رہے پرکار کا نسچے نئے ایک سو گنیا سی مہنگا تھا گنیا سی مہنگا تھا بان ایت نائن گاتھا میں لکھایا کہ آتما سدھ نسچے نئے سے راگی دیسی ہے راگی دیس کا کیوں کا ہے سدھ نسچے نئے اور اکیلی اس گاتھا میں نہیں ہے سنگیب اور یہ آنگے پیسے کی ساری کہتھا ہمیں پورے پرکار میں اسی ٹون پر بات کی ہے ہے نا گردر سدیر نے اپنا پرکار میں اس کا خلاصہ کیا اس تیرنا نیوک کا پرکار ہے اس لئے یہاں پر اس درستی سے پر وہ اپنی ہے پریا ہے بیوہاب صحاب ہے لیکن اپنا ہے اس لئے سمجھے نا اس عرث میں وہ سدھ ہے کسی دوسرے کی تیری نہیں ہے اپنی ہیں اسی کو یہاں پر سدھ کہتے ہیں اب وہ کیا کرے ابھی آپ کو اس میں لکھا ہے کیا ہوگا ہے تو اپنے کو اب کے ساتھ سکھیوں لکھ دیا نہیں لکھ میں تو یہ تھا ابھی ہم نے لکھا ہو تو آپ ہمارا گلہ پکڑ شکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم جندہ ہیں چار سال باتو آپ ہمارا بھی نہیں پکڑ پائیں گے لیکن ابھی جو لوگ چلے گئے لکھ کے اب ہم کیا کر سکتے ہیں کنن کنن لکھ گئے کیوں ہم جندہ لکھ گئے اب ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم اس کی اپلیکشہ سمجھ لیں اور جہاں جہاں جے جے ایوگ بچھے تہاں سمجھ وہ تھی وہ اپلیکشہ لگا کے اپنے ہم گیان کو نرمل کر لیں چاہتے ہیں یہ دوسرے کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے تو یہاں جو بات چلے گئے اور سدن ہے کون سا نا ہے یہ اپنا جان رکھنا ہر گاتھا کی الگ بات ہوتی ہے آپ کو پہلے آئے تھے تو تو آپ نے ایسا کہا تھا اے حدیث ہو کہ ہم کلے ہی ایسا کہیں گے بیسی بھی گاتھا آئی جی بیسی اترکر آئے گا لیکن اس آپ کو آپ ایک چھابک آپ جان نہیں رکھیں گے تو آپ کے پرسن ہی پرسنہ کھڑے ہو جائیں گے تو رمال جی نے موکشما پرکاسک میں جتنے بھی آگم پرمان ہیں پرستط یہ ہے وہ سب سس کے مکھ میں رکھے ہیں کیا مطلب کہ سس سے پرسن کرتا ہے تو وہ آگم کی گاتھا بولتا ہے خلان ہی گاتھا میں تو ایسا تکھائے اور آپ ایسا کہتے ہیں مانم ان کا سس اتنا ردوان ہے کہ سارا آگم پڑا ہوگا ہے اور جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے برد بات کہاں کئی کون سے آگم میں بھلا کر کے ان کے سامنے خری کرتا ہے اور ان نے اتر دیا اس نے ایک آگم کا پرمان پیش نہیں دیا کہ اوٹی ہو بھی نہیں ملتا یہاں تو ہوتا سنکا کرتا ہے اور بکتا جو اتر دینے والا آگم کے پرمان پیش کرتا ہے وہاں ملتا ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا سروتہ پڑا لکھا تو بہت ہے سو ادھا ہے تو اس نے بہت کیا مانچنی صاحب لیکن اپیتشا نہیں سمجھتا اس سارا چکڑا یہ ہے اس سے وہ بلکل کنفیوج دیتا ہے یہاں یہ لکھا وہاں یہ لکھا ہے ایسا کیا کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا تو پندی جی اس کو صرف وہ اپیتشا سمجھاتے ہیں اور آپ نے گردیو کے پرشن سنے ہوں گے ابھی بھی سنتے ہیں تو اس میں ایک بات آتی ہے آئیں اے بات نفی ایک بات کیا آئے گا حجار ہوں آئے کیا آئیں اے بات نفی چا کرتے ہیں وہ کہ جب کوئی گاتھا کیا پرشن چلتا ہے مان لوگ سمجھ سار کی تیہترمی گاتھا بھرا رہے اس نے آج سودھ ہے پر ایک تو پرشن سار کو اراد کریں گے پر سے بھنتا ہی ایکتا ہے اور ایکتا ہی سودھتا ہے موکشمہ پرسک میں کوٹ کیا یہ سب پرشن سار کریں وہاں بستار سے وہ سندھائیں گے تو کہیں اے بات نفی یہاں تو اے کہتے ہیں کیا کہ اے آتما انا جی انانت پرتک شت جو بھی سبج ہے نا سرکارہ کی پکلیا سے پار ہے اسے سودھ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں بہت کچھ خیال ہے اور وہاں بہت کچھ بتاتے جاتے ہیں بتاتے جاتے ہیں تو پوچھ پردیو سری کی بیسیشتہ ہے تو وہی اے بیسیشتہ ہے ایسا جو درمان جی کی بیسیشتہ ہے کوئی جی گیانی دھرماتما ہوگا تو اس میں اے بیسیشتہ ہونی چاہیے ہوگا تب ہی وہ ہوگا کیونکہ جین دھرم میں اپنے کچھوں سے کئی طرح کی کثن ہیں تو ان کو جو صحیح طریقے سے سمجھ لے گا وہ خطونی صحیح کر لے گا وہ اس کو سمجھ سکتا کھلنے ہیں اور یہاں پر جو بھی بات چل رہی ہے عورد اس پشتے انان عوشیس اسنیوکت اور نیت یہ پانچ بھاووں سے شہد جو آتما کو جانتا ہے اسے سدھنے جانوں اسے سدھنے کہتے ہیں اور اس سدھنے کی آلک پریوہسہ دیتی انہیں پریوہسہ جیسی نہیں لگتی ہے سدھنے کسے کہتے ہیں کہ جو آتما کو عبد اس پستے آنن نینیت اور آل سیس اور سنیبت جانے اسے سدھنے کہتے ہیں پھر تو پریوہسہ ہو گئی نہ اب کئی نیت چکر میں ماتھا مار مار کے مر جانا وہاں پریوہسہ نہیں ملے گی اور نہ کہیں نہیں ملے گی دھونڈتے رہنا کیوں حجید ایسی گاتھا میں ہیں اور یہ کونسہ سدھنے نئے ہے وہ پرم سدھنسچے نئے والا ان میں تو تین میں جس کا نام سدھنے ہے وہ نہیں ہے اور جس کا نام سدھنے نہیں ہے وہ ہے کیوں اس لئے گردیف شریف ایک بات کہتے تھے آپ کو دھیان ہو تو بھائی باد بواد تھی پار پڑے ایم نہ تھی کہ بس تو باد بواد سے پار پڑے جائے ایسا نہیں ہے کیونکہ تمہیں آگم کے بات لے لے کر کہ آگر کہ ہمیں پریسان کرو گے کہ یہاں یہ لکھا یہاں یہ لکھا یہاں یہ لکھا یہاں یہ لکھا کیونکہ کتنا پڑا گروہ میں آپ نے کیوں وہ کیا معلوم کرتے تھے کوئی نے کہا کہ گردیو سری آپ نے ایسا کہا لیکن وہاں تو ایسا لکھا ہے ان کا اتر کیا آتا تھا سام کی طرح میں ہے کسی کو یاد میں بتاتا ہوں خبران میں خبر اچھا ہے اختر اتر ہو جائے میں نے وہاں اے لکھا ہے اس کا ہمیں پتہ پتہ ہے اور جواب دو نا کہ جواب کیا دیں یعنی ہم اے جواب ہے کہ ہمیں وہ بات پتہ ہے اور پھر بھی ہمیں ایک کہہ رہے ہیں یہ سامنجتوں ہمیں وہ پتہ نہیں ہے اور ہم دھوکے میں اے بات کہہ دی ہے اس دھوکے میں مت رہنا کیوں اور پھر بھی سے سنئی مانے تو خبر چھے بدھی کھبر چھے دوسر بار کیوں یہ سب معلوم ہیں ماتھا مات مارو جو ہم کہہ رہے وہ سمجھو وہاں کیا لکھا ہے وہ سم معلوم ہے پھر بھی دی مانے تو نمی تندی صاحب تک تیسرا لاکھون کا کیا ہوتا تھا پرمانینٹ بطا رہا ہوں ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں ہے پرمانینٹ ہیں ہر جگہ ملے گا ہجاروں ساستر پڑا چھے لاکھوں میں اس لوگ کنٹسٹ کیا تھا سیتاں مرونہ پڑا تھا دجم مرونہ پڑا تھا بری خبر بات کا جواب ہی نہیں دیتے وہ تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ تم نے کتنا دیکھا ہے کیا دیکھا ہے ہمارا سمجھ کیوں خراب کرتے ہو ہم کو وہ بات جو تم بتا رہے ہیں سب معلوم ہے اس کے بعد ہمیں کہہ رہے ہیں اور تمہیں سمجھنا ہو تو سانتی سے سنو تو بھی مہراج بعد وہ آتھیں پار نتھی پڑے اچھو تھا بات ہو گیا چھتا ہو گیا چھتا ہو گی 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 اب آپ کو اپیش نگایا جواب آپ رضی ہے ہی نہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ بات کے بول رہے ہیں اس کے تیچھے کتنی استدھی ہے ہمارا کتنا جیبن لگایا ہے ہم نے کتنی ہم نے سکتی لگائی ہے کیوں سیدھے جی کی پوچنے میں وہ پانکٹی آتی ہے جو جگے بشیوں میں رچ پچ کر رہے ہیں گاپل ندرہ میں سوتا ہو کیوں تب سانت نراکلے مان سے تم تٹوں کی چنت میں کرتے ہو یہ جو گیانی دھرمات میں لوگ ہیں اکیلے منید آج کی بات نہیں ہے جی باتو گودو کا پرکانہ سے گودو کے سنبند میں کہی وہ سب ایسے ہی ہیں کہ جب آپ آپ جا 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 کر کے ٹی وی بیڈکر دیکھ کر کے رہن سنکے تو اب یہ کتنی بات ہو کہ اب دشپسٹ آدھی جو پانچ بھاو ہیں ان سہت آتما کو جاننا وہ سجنشتہ نئے ہے کیوں کہتے ہیں اور ان سے اُلٹے کون اب اب دشپسٹ کی جگہ ہے بردشپسٹ ہے ان ان کی جگہ ہے ان ان اب سیس کی جگہ ہے سب سیس نیت کی جگہ ہے انیت اسنیوکتی کی جگہ ہے سنیوکت ہے ان بھاووں سے ابت جاننا اس کا نام اسدھنے ہے چا ہے ان ان کی سدھنے اور اسدھنے کی پرباسہ ہے چینکار سے ایک ہے کہ وہ پرامسدھنسٹ نے کہی سدھنسٹ نے ہے اور باکی سب سدھنسٹ نے کہی اسدھنسٹ نے ہے اور یہication ہے کوئی لکھو انہیں نے پڑھایاlarını نے لگا اسدھنسٹ نے لگا اور آپ ہی کہیں لگے اسدھنسٹ نے ہے چوتھر منوستان والے جانی ہیں کہ اجانی ہیں کیوں سمبہ دستی کے اپیش اجانی ہیں اور کبھر گانی کی اپیش آجانی ہیں کیوں کیوں اپیش آجان ہے نا ساتھونا اور طرح کرنون نیوکی بحثا میں بولو تو اوہ دیکھ اجان کی اپیش آجانی ہے اچھا یک سمک اجان کی اپیش آجانی نہیں ہے جانی ہے اب سمجھتے ہیں اتنا تمہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کلکتہ کے اب بیاسی لوگ انہا بیاسی تو بھاگی جاتے ہیں پوڑا کے بعد انہیں تو سب بھگوان کو اپنی بات سنانی ہے بھگوان کیا کہتے ہیں ہم بتا رہے ہیں وہ تو سننا نہیں ہے کیوں جو کم جاننا ہوتا ہے اتنا نہیں جاننا ہوتا ہے اسے بولتے اوہ دیکھ اجانی ہوتا ہے تو باہر میں بھگوان ستان تک ہوتا ہے اوہ دیکھ اجانی ہے من پر اجانی ہوں یہ ایک شکند میں جنہیں کہل گیان ہونے والا ہے تب تک ان کے اوہ دیکھ اجان ہوتا ہے ہاں ہاں ہوتا کنی ہوتا ہے ہوتا ہے اور یہ چھوک شمک اجان یہ پہلے میں سے پہلے میں سے نکرے گیا دوسرے تیسرے میں یہ تو سب سمناکت کے بھید ہیں آورت سمناکت ہے اور کیا ساس آدم سمناکت ہے میسر سمناکت ہے یہ پہلے میں ہوتا ہے وہ اکیلہ پہلے میں ہوتا ہے اور جو بار میں تک ہوتا ہے اوہ دیکھ اجان گرہ سب دھانگیاں جرمانتماں کے لئے ہوتا ہے تو اوہ دیکھ اجان کی اپیکسا اجانی ہے اور چھوک شمک اجان کی اپیکسا اجانی ہے کھلے میں نا یہ سب بھمنا پیکسائیں ہیں اب یہ کہہ رہا ہے یہ تو پانچ بھاب بتاتے ہیں جو اپن میں نے سنشب مکل پری بھاسا بتا دی تھی اب ان جو بتائی تھی وہ ٹھیکہ پڑھنے کے پہلے اس میں کیا کہا گیا وہ سمجھیں اپن تو انہوں نے عبد دشپسٹ کہہ کر کے تو پہلے سب کے ایک کے ساتھ سب کے ساتھ انہوں نے جلدہ ختم کر دیا کرموں سے بندھا نہیں ہے تو انہوں نے اس میں سے سارا درب کرم نکال دیئے اور وہ کارمان صلیر انادی سے ہے جس نے ایک سمجھ بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوٹا ہے ہاؤدارک سے انتراشیت ساتھ چھوٹ دیتا ہے اور بیکٹ SJک جاتا ہے کیوں جب بیکٹ شد دیکھوز توجاتا ہے جنکے ان کے اوردارک نہیں ہوتا جنے کے اوردارک نہیں ہوتا جن کے اوردارک ہوتا ہانگے بیکٹیجر ہے نہیں ہوتا لیکن کارمان دونوں کے ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتا ہے اور بکریہ آگۅ کتھی میں نای contexto ہے او askedRE かهم طع یہ ہے مرگ رکے سارک جا رہے ہیں اب سارک میں پہنچوا ہے ہے جب oben jokes لیکن وہاں کاروان سکلی رہتا ہے تو جس کا انادی سے لے کر اور جب تک موکس نہیں ہو جائے تب تک جس کا سنجھ و سمن ہے اب سنجھ میں میں انادی سے لے کر لے جب تک موکس نہیں ہو جائے ایسے کے ساتھ میں اس نے تمہیں چھوا نہیں ہے اور اس سے تم بندے نہیں ہوں ایسا کہہ کے یہ سارے پردربوں کی چھٹی ایک دھٹکے میں کھٹی ہے اب اس سے ہی نہیں چھوڑا اس سے ہی نہیں بندے تو تم کون ہوتے ہو جیسا دنیوں لائے گی اور چیزیں کیا ہوتے ہیں کھانے ہیں نا یہ رواندست پستکا ہے اب اندر آگے آپن دربگون پجیسے بولتے تھے لالو بھائی پرمان کا درب میں پرمان کا درب میں پرمان کا درب میں جس میں دربگون پر آئے تینوں ساملے اب اس کے اندر بھیج بھیجان کرنا ہے پرمان کا درب تو وہ ہوگی اب تو نئےوں سے ہی ہوگا ہے نا بھیج جان تو وہ کہتے ہیں کہ اسمان جاتی درب پر آئے دوسرا نمبر آتا ہے اسمان جاتی درب پر آئے کیوں آتا ہے دوسرا نمبر کہ سب سے پہلے تو دے میں یہ کتب دی یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور پھر اسمان جاتی پر آئے یہی تو ہے نا دے یہ منسو جیب کی ملی ہوئی منسو دیب نار کی پھر میں منسو ہوں میں دیب ہوں میں نار کی ہوں ہے نا میں گورا ہوں میں بھورا ہوں میں پرنس حکم چند ہوں یہ تو ہوگیا آبار دیس پست اور میں دیب ہوں میں نار کی ہوں یہ ہوگیا آنے میں تو دوسرا میں انہیں اُن کی اس کی چھٹی کری کہ انانکال سے جو پریاں ہیں یہ کون سے پریاں ہیں اب وہ ایک سوائے والی پریاں ہے مطلی نہ یہاں کیونکہ ہم کو سی کی عادت ہے جانا ہے جب تک آج تک ایک سوائے کی پریاں کسی کا جان کا گے بنی نہیں ہے بن سکتی نہیں ہے جب تک کھیول جان نہ ہو جائے وہ اتنی سوک شو ہے سمجھے ہیں آپ کیوں تو ابھی پرچھت کی بات بھی کروں گا دو مند بعد چندہ نہیں کرنا کیا بات چل رہی ہے کہ وہ ایک سمائی کی پریائے اسنگ سمائے بعد تمہارے جان میں پکڑ میں آتی ہے تو وہ بھی اکیلی نہیں آتی ہے اس کے ساتھ بہت آگے پیچھے کا کورا کرکن ملا نیتا ہے سمجھے ہیں وہ چھے رکس ہم گھان کیا بیسائی ہی نہیں ہے پرتکش وہ تو کیول گھان کا بیسائی ہے تو ہم نے جانی کیسے کہ ہم نے تو آگم میں پڑ کے جانی ہے بھائی ساب ہم نے تو آگم میں پڑ کے جانی ہے ہم نے اسو دیکھی نہیں ہے ہم نے تو آنوان سے جانی ہے اور آگم اور آنوان بھی پرمان ہیں سننگیہ نا تو اس لئے ہمارا گیان تو اس پریائے کے بارے میں ایسا ہے ہم اسی پریائے میں اس نے کس نے کری اس پریائے اسے بتاؤ تو یہ ایک سمائی کی پریائے کو جس نے آج پر جانا نہیں دیکھا نہیں ہے اور اس میں ہم نے اپنا پن کر کے بیٹھ گئے خود ہی کہتے ہیں کند کند کہ اسمان جاتی در پریائے جو سات ستر بس کی ہوتی ہے اس میں ہم نے ایک اتبت دی کی ہے اس نے دوسرے نمبر پر ان نے کہا کہ یہ پریائےوں میں یہ پریائے گئی وہ پریائے آئی یہ گئی دیکھو ابھی جدا سمجھنے سے بہت مارنک بندو ہے کہ یہ پریائے میں اپنا پنہ استحابت کریں گے پاڈنے جی تو پرتیس سمائے جتنا دکھ نگو جیہاں کو ہے اتنا دکھ تمہیں اس سمائے بیدن ہوگا کیا کیسے 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 ہوگا ہے سام دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہے سنگو دو میں ہی نا نارک سے نہیں جا جا اب نگو دو میں کار کا دکھ ہے تو کہتے ہیں کہ صرف موت کا دکھ ہے نرکوں جیسی گرمی کی شردی کی ایسے کئی دکھ نہیں ہے سنج میں آرام سے ایر کنیسن میں رکھے رہتے ہیں سم بھلے گرمی میں بیسے رہو شردی میں بیسے رہو کیوں ہمارا ایسا بھاگ ہے کہ آج تک ہمیں کسی کے فرج میں دیکھے نہیں ہیں بسا انمان گناتے ہیں ہم جس کے گھر میں جاتے ہیں اس کے پیرے وہ سے فرج کی سفائی کر لیتا ہے امریکہ میں دیکھتے ہیں کوئی تین دیکھنا جا اس کے پیدے وہ نیت ان کلین کر لیتا ہے تب ہماری انتری اس گھر میں ہو پاتی ہے تو اس میں اس کو کہا کیا دکھ ہے ایک سوانس میں آتے بارا مرنے جینے مرنے جینے کا دکھ سب سے جاگہ ہوگا اب جو ایک سوانس میں آتھارا ہے بار آپ نے پڑھ رکھا ہے اور وہ انترامورجنا تین سا چھتیس کیا ہوتا ہے اتنا لمبے ہو جاتے ہیں اور انترامورجنا تین سا چھتے ہیں کچھ ہاتھ جار کچھا جیسے ہیں تو یہ بھاگ ہوگی انترامورج میں اتنے اور انترامورج میں سمائے کتنا ہوتے ہیں بولو ان بھاگوں سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس نموض میں انترامورج میں اتنے بھاگ دھان کرنا پڑھیں گے اور یہاں تو وہ ایک سمائے کی پڑھائی میں تم نے کریے ایک اتتو بھدھی اور وہ ایک سمائے میں نسٹ ہوگی تو جادہ مرن کس کا ہوگا تم نے معنی تھا یہ میں ہوں اور وہ ہوگی نسٹ تو میں مرا ایسا ہوگا اس میں ہم نے اپنا پن کیا اور وہ مر گیا اگلے ہی سمائے میں تو ہم کو وہ پڑھتی سمائے مرتو کا دکھ ہوگا اب سمجھے ہیں نگوڑ سے بھی زیادہ دکھ ابھی آپ کو کیسے ہوگا اس کا انمازہ لگانا تو اس کے دو ہی اپائے ہیں کہ یاد کہ وہ پڑھا ہے نسٹ نہیں ہو تو ہم سکھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارا اس میں اپنا پن ہے تو ہمارا جو مرتو کا دکھ ہے بھائے ہے آکولتا ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور یا یہ ہم مان لے کہ یہ ہم نہیں ہیں یا ہم اس میں سے اپنا پن توڑ دے کل میں رہا اور یا وہ پرمنٹ ہو جائے تو وہ تو پرمنٹ ہونے سے رہے گی کل میں رہا وہ تو ہوگی نہیں تو ہم کو ہی یہ کرنا پڑا گا کہ یہ میں نہیں ہوں اب مرے تو مرے اور جیئے تو جیئے اور ہمیں چلے نہ لینا ختم ہوگی نہیں شکریہ مرے تو مرے تو مرے تو مرے توہ وہ پریائے میں سے یہ کرتا ہے تو رہنے کی بات ہے اس کے پیچھے اے رہے سے ہے اور اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہی ایک سمیں کی پریائے میں تب ہم نے جنہیں ساتھ پردکتے ان کو ہی ہوئی اور ہوتی ہوگی تو ہوتی ہوگی اور ابیختی روپ میں ان کو بھی ہوتی ہوگی اس لئے وہ ہماری سمسیاں کہاں ہیں لیکن میں منوس ہوں میں دیب ہوں میں نارکی ہوں میرا نام اے ہے اس کے سب لوگوں کے چوبیس گھنٹا انہار بھی بات پہ کریں ہیں کیوں اس لئے وہ کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ککچالیا انہیں انہمالا بولیتا ہے کہ تُو منوس نہیں ہے تُو دیب نہیں ہے تُو نارکی نہیں ہے تُو تونٹ نہیں ہے تو کیا ہے بولو اور ہماری ایک بھاسا ہے ہم سنو چاہیں کہ ان سب سے جو جدہ ہے گو سنیم ہاتا ہمیں تھوڑا بدلتا ہوں جونوں کا انتر سمجھنا ان سب میں جو کومن ہے وہ میں ہوں انتر سمجھنا ہے نا وہ کہتے ہیں ان سب سے جو جدہ ہے جدہ کھا ہے سب نہیں تو ہے سمجھنا ہے سمجھنا ہے منوسٹ میں دیب میں نارکی میں تونٹ میں ان سب پریاموں میں جو کومن ہے وہ میں ہوں کوئی بھی میرے کو بولنا نہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نہیں سن پائیں گے اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے پھر آپ اپنے لوکل بیواد میں اولد جائیں گے آپ میرے کو کہنے دینا جو میں کہنا ہے آپ سمجھنا ہے دونوں باتوں کا کہ وہ جو میں منوسی دیب نارکی ترنج ان سب میں آتما ہے کا نہیں ہے جو بڑل جائے وہ میں نہیں ہوں جو نست ہو جائے وہ میں نہیں ہوں یہ ایسی بات نہیں ہے ایک ایسی برس کا بڑھا ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ نوالوں دو چار دن میں کب کھتم ہو جائے گا ہم کہہ نہیں سکتے اب دوا کی ضرورت نہیں ہے دوا کی ضرورت ہے اب تو رام کا نام لو کیوں آپ لے جاؤ گھرے میں پھر آپ رونے لگ جائیں ایسا سمجھتار سنے تو موتا ہی کا سمجھتار ہو گیا نا تو بیٹا رونے لگ گیا تو تی رونے لگ گئی تو وہ کہتا ہے کیوں روتے ہو جب تک میں جندہ ہوں تمہارا کوئی بالمان کا نہیں کر سکتا کہ اسی لئے تو روتے کہ تم گارنٹی دے رہے ہو کیا کہ جب تک تم جندہ ہو تب کی اور تم اب جندہ رہنے والے نہیں ہو تو جو اس کے گارنٹی کی کیا قیمت مجھے بتاؤ جو ایک چھنباد مرنے والا ہے وہ کتنی گارنٹی ہمیں دے رہے تو اس کے گارنٹی کے بھروسے ہم رہ سکتے ہیں تو ایک سمیہ کی پر رہا کی کیا گارنٹی نہ تو اس کے رہنے کی گارنٹی نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کیا گارنٹی دے تو اپنا داع سے یہ کہیں اپاہ ہے کہ یہ میں نہیں ہوں اس سے سکی ہونا ہے تو یہ کہیں اپنا چھوڑ دیں کہ ہے تو اپنی ہم کب کہہ رہے کہ نہیں ہیں اس میں جھگڑا کہا ہے بہرے تو ہم نے مان لینا اپنی دیکھو ایسا بولتے ہیں سانسوں کی بہتا ہوں کہ جو اپنا بیٹا ہے وہ اپنا نہیں ہے پہلے کیا بولے کہ جو اپنا بیٹا ہے وہ اپنا نہیں ہے کہ نہیں یہ دوسرے کا بیٹا پڑوسی کا بیٹا اپنا نہیں ہے اس میں کیا دھم ہے اس میں پندیس حکومتز کی کیا دھم ہے یہ تو سارا کہوں بتا دے گا ہاں 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 پڑوس کے سارے اور لوگ وہ عورتیں میری پتنی نہیں ہیں اور ان کے بچے میرے بچے نہیں ہیں ان کے ماں باپ میرے ماں باپ نہیں ہیں ان کا مکان میرا مکان نہیں ہے کیوں یہ کون نہیں جانتا میرے کہنے کا مطلب ہے اس میں میرے کی ضرورت ہے ہم تو یہ بتانے آئے ہیں کہ جس مکان میں تم رہتے ہو رشید اور شریف تمہارے نام ہے جس نے تم نے سارے پیسہ تم نے خلچ کرے ہیں زمین سے تم نے بنایا تھا وہ تمہارا نہیں ہے بلو سننا ہے سباک مل جی جس کے تم ساتھ پھیرے پاڑ کے لائے ہو سمجھے نا اور جیون بھن نہیں چھوڑنے کی پرتجہ کری ہے وہ پتنی تلاری نہیں ہے وہ بچے تمہارے نہیں ہیں وہ ماں باپ تمہارے نہیں ہیں جو ہے وہ نہیں ہے تو پریائے جو ہے وہ نہیں ہے بچے کو نکالنا ہے گھر میں سے ہم میں دیس جگے گا تو بچے کو گھر میں سے نکالیں گے راگ جگے گا تو بچے کو گھر میں رکھیں گے اور بیٹ راگتا جگے گی تو نہ بچے کو نکالیں گے نہ دکھیں گے خود نکل جائیں گے کیوں ہنتر سمجھ یہاں کیاں کیاں اپنا دھرم تو وہ بیٹ راگتا والا دھرم ہے بیٹ راگ آئے نمہاں اپنے بولتے ہیں نا بہت اچھا ستے بھوات اچھا سمجھ بارہ بھاپ بھولتے ہیں کہ میری بھاپنا ہے نا جگل کے سورے مکتیار کی تو سمجھ بہت پہلی پانکٹی کے آتی ہے بہت اچھا سامنا بھاپ رکھوں میں ان سے ایسی پرنتی ان پر مہنے کیا ہے بہت یہ ہے کیوں سو تم اپنے من من میں اتر دیکھو سامنا بھاپ رکھوں میں ان پر ایسی پرنتی ہو جائے گا پھر میں پھر پڑھتا ہوں مہتری بھاپ جگت میں میرا سر جیبوں سے نت رہے دین دکی جیبوں پر میرے اور سے کرونا سروتر بہے درجن قرور کمار گرتوں پر چھو بے نہیں مجھ کو آوے سامنا بھاپ رکھوں میں ان پر ایسی پرنتی ہو جاوے کیا ہے اس کا ان پر کا درجن قرور کمار گرت ان پر ان پر ہی سامنا بھاپ رکھنا ہے یہ جو انپول ہے ان پر تو نہیں لکھنا ہے من راج تو کرنا ہے نا سامنا بھاپ مانے کیا موہا کھوے بھینو پرنامو اپنوہو سمو لکھا ہے نا آدمی گاتھا میں لکھا کہ میں سامنا بھاپ کو پرابت ہوتا ہوں اپسامیابی سمم جتو نمان سمبتی میں اس سامنا بھاپ کو پرابت ہوتا ہوں جس سے نروان کی پرابتی ہوتی ہے تو یہ سامنا بھاپ میں نے کل بھی تھوڑا کہا تھا کہ کسی جے راگ ہے تیبر اب اس نے اپنی بھاپ نہیں مانی اور آپ نے اس کے پیچے سروس سمرپن کیا ساری جندگی پاپ کی کمائی کری اور اسے دے دی کیوں مکان بنا بنا کے اسے دے دیا بھڑیے بھڑیے بیڈروم بنا کر گئے اور اپنے باہر ڈالان میں پڑے رہتے ہیں اور پھر جب وہ ہی بیٹا آنگ بدل لیتا ہے نا کیوں تو کیا ہو جاتا ہے تو اکدم راگ چھوٹ کے دیش ہو جاتا ہے اب میں اسے پہلے دے چکا ہوں اب اسے نہیں دیا ہوتا تو میں سب مندر کو دے گا میں نے کہا بھڑیے تم جو بھی بولنا ہو بولو مندر کا نام مت لیا کرے میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کیوں اس لیے نہیں دیا کرے کہ اس بیٹے کو تھوڑا بہت مندر سے پریم ہوگا تو مندر وہاں ستر ہو جائے گا کیوں آپ سنگے مندر ستر ہو جائے گا کیوں وہ یہ کہہ میں اسے دے دوں گا تو وہ ستر ہو ہو جائے گا اس کا تو آپ نے دیش میں مندر کو بھاگی کیوں بناتے ہو تو ہمارے مندر کو ناواروں ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے رستے میں جائیں گے سو روپے کا پڑا ہوا نوٹ ملے گا سو روپے کا پڑا ہوا نوٹ ملے گا چاہیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی چلے ابھی چلے ابھی چاہے پانی کر لیتے ہیں اس سے ہوت اپنے دا کر کے چاہے پانی کر لیتے ہیں چونکہ اکشے لے کو تو پچھا گا نہیں ہو ابھی چاہے پانی کر لیتے ہیں چاہے پانی کر لیتے ہیں چاہے پانی کر لیے تو آپ کیا کریں چلے مندر کے گلک میں نال دیتے ہیں اب ہمیں نہیں پچے گا اب بھگوان کو پچے کیوں جس تیرے کو نہیں پچے بھگوان کو پچے بھگوان کو کیا جنوئے تھے تیرے شو کے نوٹ کی کیوں یہ پاپ کا بھندہ کھوٹا کام کیوں گل لگ میں ڈالتا ہے گل لگ کو کیوں آپ پفتر کرتا ہے اچھی چیز ڈالنا ہو جب کسی کو نہیں پتہ تو گل لگ میں ڈال لینا بھگوان کے ساتھ یہ اچھی بات نہیں ہے تو وہ بات چل رہی ہے کیا سامن بھاب کا مطلب ہے نہ راگ ہو نہ دیش ہو تو وہ سب پر ہے جن سے ہم نے میتری کی بات کری جن سے ہم نے کرونا کی بات کری ان سب پر میں سامن بھاب رکھوں سامن بھاب کا مطلب نہ راگ کروں نہ دیش کریں اور ہمارا بس ایک کھیل ہو رہا ہے کہ کیا تو ہم راگ کرتے ہیں جم جم کے اس کے اوپر سربا سمر پڑھ کر دیتے ہیں اور پھر دیش کرتے ہیں تو ایسا ایک ایک پیسے کا بھیکاری نہیں بنا دیا تو میرا نام میں کیوں کرتے کے نہیں کرتے آتا جی کہتے ہیں یہ دھرم نہیں ہے کہ تو راگ سے پلٹ کے دیش ہوگا تو اور برا ہوگا اور پھر ہم چھما مانی آتی ہے میں سب سے چھما مانگتا ہوں میں اب سب سے بہت پر میں سے رہوں گا تو دیش چھوڑ کے راگ کیا ہے چھما مانی اس کا نام ہے کیا یہ تو ہو ہی رہا ہے چوبیس گھنٹے تو کیا کرنا ہے ہمیں کہ جب ہمارا دیش کم ہو بھاگ سے ہو جو تو اس وقت یہ ساودھان ہی رکھنی ہے کہ راگ نہ ہو جائے اور جب ہمارا کسی نمت سے راگ گھٹے چاہے بھلے ہی وہ پرچکولتا کہ کان گھتا ہو تو اس وقت ہمیں یہ دھیان لکھنا ہے کہ دیش نہ ہو جائے اس کا نام سامنہ بھاگ ہے جگت کی پڑھنے تھی جگت کی آج ہے میرے گوش سے کیا لینا جینا اور جو جس کا ہے وہ اپنا اپنے پرناموں کا پھل بھو گئے گا اپنا کرم بانا ہے جو بھی استطیق ہوگی سامنہ بھاگ اس کا نام ہے بھائی جب وہ جو کند کندہ چارج نے گھوشنا کری پانچ میں کہتا تھا میں پرتنسار میں کہ میں سامنہ بھاگ کو پرابت ہوتا ہوں وہ اس سامنہ بھاگ کی گھوشنا کری ہے راک سے بدل کے دیش اور دیش سے بدل کے راک والے کی نہیں کری ہے اگلی کاتھا میں لگ دیا وہ اچھو ہے ذہینوں پرناموں اپنوں ہی سمو اور پھر آنگے جگہ 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 جا کر کے بھائی کاتھا ہوں شاہ شاہ کے یاد کرتے ہیں کہ ایسا کیا تھا ہم نے وہاں پرتکیاں کری تھی کہ میں سامنہ بھاگ کو پرابت کرتا ہوں اس لیے ہم میں ایسا کرتا ہوں ہم میں ایسا کرتا ہوں اور وہ دیکھشہ لینے کی پرتکیاں تھی نا پھر یاد کرتے ہیں کہ وہ سامنہ بھاگ کی پرتکیاں کری تھی اور ہماری پرتکیاں پوری ہو گئی کہ پرتکیاں پوری ہو گئی کہ پرتکیاں پورا ہو گیا نہیں ہماری پرتکیاں ہوتا تو ہوتا نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا ہماری بھاپ کا کراس میں تو کیا پرتکیاں پوری ہو گئی کہ میں اب سامنہ بھاگ کو پرابت ہو گیا ہوں تو میں اپنے آتما کے انہم میں جاتا ہوں اس کا نام سامن بھاب کو قراب ہونا ہے تو یہ منسجادی جو پریائیں ہیں اب یہ اپنی کی بات ہوئی یہ ان ان ہے اور بھگوان آتما کیا ہے ان ان ہے ان ان ہے معنی ہر پریائے میں ہے کسی پریائے میں نہیں ہے کا نام ان ان ہے نہیں ہے ہر پریائے میں ہونے کا نام ان ان ہے مہاویر اور مہاویر ان دونوں میں وہ آتما تھا اس کا نام وہ ہے کہ انہاں مہاویر تھا وہ آتما مہاویر آتما تھا جو آتما تو بلکل الگ ہی تھا جو کچھ ہوں گے سے اور ہوں گے کیوں اتل جی کچھ نیاتن لگتا ہے کیا کہہ رہا ہوں جو میں اس میں انہر نے کالبالا بول ہویا اب تیکہ میں تو اپن الگ جلائیں گے جی چھتا ہی گا محملہ اندرز اب ختم نہیں ہو گیا اب تیسرا جو بول تھا اپن نے کہا تھا نیت اور نیت میں وہ شڑگونی ہانی بردی کی بات کری تھی اور اس میں آیوہاگی پر سے چھت کی بات آتی ہے آیوہاگی پر سے چھت کیا ہے آیوہاگی پر سے چھت کیا ہے دیکھو اپن نے سو پان لکھے کون سے دیفی پان اور ان میں جور سے ایسا سویا مارا اوپر سے تو ایسا لکھ کر کے تھوکر ماری تو سو ہی پان ایک ساتھ چھت گئے کیوں ایک خند میں تھتی بات ہے سو پان ایک ساتھ چھت گئے کیوں کیا کرم سے چھت گئے جب نے سویر کی نوک نے اس میں پہلے پان میں پرویش کیا تھا تب دوسرے میں نہیں تھی وہ ماننے وہ کم سے کم سو پان تھے تو اس میں سو سمائے الگے تو ہوں گے اسنگ سمائے لیکن سو سمائے بھی کنوں تو ہر پان میں الگ الگ کال میں وہ سوئی گئی ہے یہ ہمیں پتا نہیں پڑتا اب جو یہ تو پتا نہیں پڑتا وہ انتم بندو آ گیا جان گھن کا اس کا اس کا جیسے سمجھ گیا اب دوسرا ادھان دیتا ہوں کہ پہلے سمائے میں یہ جیب یہاں ہے مدھلوک میں اور اگلے سمائے میں وہ کس میں جاگے بیائرمان ہو گیا تھات راجو پار کر گیا ایک سمائے میں ایک سمائے لگا نو تو اب بولو کہ جب وہ جسٹرپ میں بھوگا جب وہ یہاں ہے اسی سمائے دیولوک میں ہے اسی سمائے اور ہے جتنی بھی سات راجو میں جتنے بھی پردیش ہیں آکاس کے کتنے ہوں گے اسنگ پردیش ہوں گے لوک آکاسی آسنگ پردیش ہیں ہاں سات راجو سات راجو میں جتنے پردیش ہوں گے سارے لوک آکاسی آسنگ پردیش ہیں تو آسنگ ہی ہوں گے انمت ہو نہیں سکتے تو وہ اسنگ کے پردیشوں میں سے ایک ہی سمائے میں پار ہوگا اب کیسے کہتے ہیں بات ہے کہ جب وہ یہاں تھا اس ہی سمائے موکھ سمائے تھا موکھ کے نزدیک تھا جو سمجھے جو بھی سمجھے اب اس کا کیا کہنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کا علواغی پردیچید آگیا کہ جس کے دو ٹکڑے نہیں ہوتے ہیں جس پر سمجھ کے اس کے بھی علواغی پردیچید اندھ ہوتے ہیں اور گنوں میں ہوتے ہیں پردیچید آموں میں ہوتے ہیں جو پردیچید اندھ ہوتے ہیں گھرتے بڑھتے ہاں اور اسٹر گنی ہانی بڑھتی اسی کا نام ہے اس جو ہے نا سمدر دریہ تو دریہ کے جب اچھال آتا ہے اور اتنا پانی آگے بڑھ جاتا ہے نا پانی بھرتی آ جاتی ہے اور جب دوسرا ہوتا نا جوار اور بھاٹا اتنا گھر جاتا ہے اس کال میں سمدر میں سے ایک بوند پانی کم جادہ نہیں ہوتا جب آپ کا یہاں نیلوں اوپر اچھال آ جاتا ہے تب بھی ایک بوند بڑھا نہیں اور جب کم ہوتا ہے تب ایک بوند گھٹا نہیں ہے کیا بات کرتے ہو آپ اس سمدر میں جتنا پانی ہے وہی پانی ایسا ایسا ہو رہا ہے تو در ادھر کو اوپر آیا تو وہ ادھر کو نیچے ہو گیا ادھر کو نیچے ہو گیا تو ادھر نیچے ایسا ہوتا ہے چاندری رات میں ہوتا ہے اچھلتا ہے تو جب بھو چندر میں کی رہا ہے پرسلی ایسا ہے پرسلی ہے نا ابھی جندھم کی بھوگل تو یہ سمجھائے گا اب ایسی ہے تو تھوڑی ایسی ہو گئی تو پانی سب ادھر آ گیا ادھر کھالی ہوئی دکھائے گا یہاں جوار آ گیا ہے بھاٹا اور پھر تھوڑی ایسی ہو گئی تو یہاں جوار آ گیا ہے یہاں بھاٹا آ گیا ہے ایسے ہی اتنے گن کے اندر گان گن کے اندر اسنکھات ابھاگی پر تچھید ہیں اور وہ ان کو بھٹنا بڑنا 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 ایسی شد گنی ہانی بردی ہوتی ہے وہ گھرتا بھرتا کچھ نہیں ہے پورا سرکشت رہ کر کے ہے کہ ہانی بردی ہوتی رہتی ہے اور وہ ہانی بردی وہ میں نہیں ہوں میں نے اس ترکالی طرف حکوان آتما پرامسد انشتہ نے کہا بیسا جس میں مجھے اپنا پن کرنا ہے وہ میں نہیں ہوں کہ کیوں کہ وہ جو گھٹنے بڑنے والی بات ہے وہ میرے چت میں بکلب کھڑا کرتی ہے چت کو نرو بکلب نہیں ہونے دیتی ہے اور انبھوتی نرو بکلب دسا میں ہوتی ہے اس لیے اس کا یہاں نے شد کیا اور کوئی کہا سٹگونی ہانی بردی نہیں ہے ایسار سے نہیں ہے بالتندی صاحب اب آپ سوچل جانا یہ نہیں ہے نہیں ہے والا جو ہم نے اتنا پکٹا کر لیا ہے کہ اب ہے والے کہنے کو مشکل پڑھا ہے والی کو مشکل پڑھا جاتی ہے وہ سمیہ ہو گیا ہے میں کلتا ہوں گا بات 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 موسیقی